اسلام علیکم آفاق فروقین ایک پروگرم کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں میرے ایک استاد بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے بذرگ بھی ہیں اور بہت بے تکلوت بھی بھی ہے اور زندگی جہاں سے شعور شروع ہوتا ہے وہ ان کی صورت سے شروع ہوا انور فراز نام ہے بہت بڑے نجومی ہیں پاکستان کے کئی رسالوں کے ذرگزشت بازگشت اور سسپین سے لے کر میرے خیال میں جاسوسی کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں نوائے وقت میں کالم بھی لکھتے رہے ایک زمانہ ہوا اور پڑھا لکھا طبقہ پاکستان میں جو انٹلیکشنز ہیں پاکستان کے اسپیشٹی کراچی کے وہ انہیں سب جانتے ہیں تو آج انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ایک شیر لگایا ہے میں چاہتا ہوں وہاں سے شروع کریں کہ ہر قدم زہمتیں ہر قدم زہمتیں ہر نفس الجھنے زندگی وقف ہے درد سر کے لیے پہلے اپنے ہی درما کا غم تھا ہمیں پہلے اپنے ہی درما کا غم تھا ہمیں اب دوا چاہیے چارہ گھر کے لیے اب دوا چاہیے چارہ گھر کے لیے تو یہ پاکستان کے حالات پر اسے رکھ کر دیکھیں کہ جو اکمران اشرافیہ ہے وہ خود کہاں کھڑی ہو گئی ہے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ڈونر کانفرنس کے بڑی اسپیکٹیشنز ہیں سکسین بلین کرتے ہیں جی وہاں سے چاہیے ہیں ہاف جو ہے پاکستان خود کرے گا اور آٹھ بلین کے قریب وہاں سے تبقہ ہے مگر جو ایکسپرٹ ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں اور جو انٹرنیشنل پالٹکس کو سمجھتے ہیں اسپیشلی کلائمٹ کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امداد کا موقع تو وقت تو بعد میں آئے گا ڈونر کانفرنس میں سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا کلائمٹ کے لیے روڈ میپ کیا ہے جو ایسو پیش بیس سال پہلے جاری کی تھی ٹو تھاؤزن من یہ ٹو میں ہم مجھے ڈیٹر یاد نہیں ہے تو وہ تو پاکستان نے تاک میں رکھ دیتی اٹھا کر غور بھی نہیں کیا تھا اور یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے کیونکہ ہم تو ایک طرف کا بیانیاں سنتے ہیں نا کہ دنیا پہ ڈال دیا ہے براہ شباہ کہ ہمارا کاربن میں ایک پرسینٹ بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے انڈسٹری نہیں ہے ہم تو بھیگ پہ پلتے ہیں ماغے تانگے پہ ادھار پہ اور ادھار کو ہم پرافٹ سمجھتے ہیں پہلے تو یہ سمجھتے تھے نا ہم نے دینے ہی نہیں ہے اب لوگ زبرستی لے رہے ہیں تو ابھی بھی ہومورک نہیں کیا ہم نے اس ڈونر کانفرنس میں جا رہے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو کسور آپ کا ہے آپ نے پیسے دینا ہے اچھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں سپیسٹری سپر پاورز اور جو دینے والی ہوں وہ کبھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کوئی یہاں جناب ہمارا جرم ہے ہم نے کیا یہ لیجے حضور اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں عدالتیں قائم نہیں ہوتیں ملدم خود سامنے آیا کرتے ہو کہتے ہیں کہ جی حضور ہم نے کیا ہے تو آپ کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر اگلے مرحلے کی آپ نے چینے بھی شو کرنی ہوتی ہیں کہ how are we going to be handle it تو کوئی تیاری نہیں ہے ان کی کوئی road map نہیں ہے جو وہاں پہلا سوال ہوگا کہ جی ٹھیک ہے ہم ہے تو کرتے ہیں مگر یہ بتائیے کہ آپ اسے control کیسے کریں گے اب second number پہ کہ جی اتنی بڑی امداد ہوگی اس میں بھی لوگ مشکوک ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں internationally یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ economy شکڑ رہی ہے دنیا کی including China امریکہ یورپ کیوں بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں اور آنے والا یہ جو سال نیا شروع ہے جو بہت خوفنات بتاتے ہیں اچھا پھر بڑے ملک especially برطانیہ امریکہ فرانس مطلب یورپ وہ یوکرین میں بھی علشے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہے پاکستان جیسے ملک جہاں اپنے اپنے پرانوں کو فکر نہیں ہے کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں آپ کے اپنے شہروں میں ہلے گلے جشت منایا جا رہے ہیں ایک چوتھائی ایک تہائی ملک آپ کا ڈوبا ہوا ہے مکمل طور پر سردی میں بلک رہا ہے بھوک سے مر رہا ہے جانے کتنے مرض پھوٹ چکے ہیں روز میں وہاں کی جو خبریں دیکھتا ہوں جو لوگوں سے میری سندھ میں بات ہوتی ہے تو لوگ رو پڑتے ہیں بیان کرتے ہوئے تو آپ دنیا سے تبقہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مدد فرام کرے گی اور آپ اپنی بے حصی جاری رکھیں گے جہاں آپ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں دنیا یہ بھی تو غور کرے گی نا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کتنی کتنے فکر مند ہیں ان کا کتنا ہمیں خیال ہے ہم ان کو کتنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی انسانی جانوں سے کتنا لگاؤ ہے ان کے دکھ سک میں ہم کتنے ساتھ کھڑیں یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ جو ریاست مدینہ بنا رہا ہے وہ سیلاپ کے نام پر فرنڈ لے کر بیٹھ گیا دیتا ہی نہیں ہے جب کوئی ہو کہ کھا گیا تو لوگ گالیاں دینے شکر دیتے ہیں اور بہت پڑے پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتہ اس نے نہیں دی ہے اللہ مالحفیس کہیں سے کہیں کوئی کسی کے پاس خبر ہے بتا دے کہ بھئی کہیں پر دیئے ہیں تو مگر لوگ ناراض ہوتے ہیں اس کے چانے والے کہ میں تو اسے ایک عذاب ہی سمجھتا ہوں چھا پھر یہ ڈونر کانفرنس سے بات نکلی ہے آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو میرا کسی دوست نے بھیجی جو ایک نیٹ ٹیلویجن ہے بہت بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یقین کامل ہے لوگوں کو مجھ سمیت شمول می کہ وہ اسٹیٹ اس کو ریاست ڈیپ اسٹیٹ اس کی مرضی سے چلتا ہے اس کا کانٹینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو طالبان اس نے دکھایا ہے کہ جی طالبان جو ہے نا جدید اسلے کے ساتھ جو ہے نا زیسل کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بتایا گیا کہ جناب یہ اسلہ تو امریکہ دے رہا ہے اور یہ انسلجنسی جو پاکستان میں شروعی یہ تو امریکہ کروا رہا ہے اور امریکہ کوئی شرم وہ جو الفاؤل ہوتے ہیں مطلب امریکہ کے خلاف پوری مہم تیار کر دی گئی ہے کہ جی افوان طالبان بھی انہی کے تھے اور یہ اسلہ چھوڑ کر کر آئے ہیں تو کیوں چھوڑ کر آئے ہیں ان تک پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا اور ایک پوری آٹ نومنٹ کی ویڈیو ہے اس کا ٹوٹل جی سول آف دی جی تھاٹ ہے اور جی سکرپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ ہمارے خطے میں ہماری زمین پر انبالو ہے اور وہ طالبان کو چھڑا رہا ہے دہ کون لوگ ہیں ہم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ ہم سارے الزامات چالیس سال ہم نے محنت کی ان پر ہم نے بنایا ہم نے کھڑے کیے ہم نے دنیا سے لڑے ہم نے سپر پاورز کو ناراض کیا ڈبل کہلائے آج انہی پہ تھوپ رہے ہیں تو پھر وہ جو کریں گے پھر وہی کریں گے چالیس سال سے ہم نے ناسور پالا اب وہ گناہ ہم امریکہ کے سر توپنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس طرح زندگی نہیں گزرتی جھوٹ بولنے سے الزام لگانے سے منافقت کرنے سے بہتان تراشی سے اگر زندگی گزرتی تو یہ جو مذاہب آئے ہیں نظام آئے ہیں یہ بہت پہلے کہیں فارغ ہو چکے ہوتے اور انسانیت کا تصور نیکی کا بھلائی کا فلا کا سچ کا یہ کانسپٹ ہی کہیں نہ ہوتا ابھی دنیا میں سچائی ایمانداری نیکی صلح رحمی ہمدردی انسانیت یہ کہیں پرویل کرتے ہیں تو یہ انسانیت بچی ہوئی ہے اگر سبھی جانور ہو جائیں تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی خیر بات ہو رہی تھی کہ جناب پاکستان ڈیفارڈ کر جائے گا تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کیا فرق پڑ جائے گا تو اس پر کل جو میں نے ویلاک کی عرص پر میرے ایک دوست ہیں واشنٹن ڈی سی میں بہت انٹلیکشل بہت پڑے لکھے میں انہی جیسے لوگوں سے زندگی کو سیکھتا ہوں میں نے خود تو شاید اتنا نہ پڑا ہو میں اپنے دوستوں سے بات کر کے جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے لرن کیا ہوتا ہے وہ میں بیس پچیس مونے گھنٹے میں اکثر لے لیتا ہوں تو انہوں نے میرا ویلاک دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی ہمیں آپ کو کیا ڈیفارڈ کرے گا کیا مطلب ہمارا ملک ہے کہ میں اور آپ ان میں چاملے جو بہت پہلے ڈیفارڈ کر گئے تھے میں پھر بھی نہیں سمجھا تو میں نے کہا اس کو explain کیجئے کہ لے کہ بھئی ہم لوگ bankrupt تھے نا ہمارا ماں کچھ ہی نہیں تھا تو ہم بھاگ کر یہاں آئے تھے نا bankruptcy تھی کیونکہ ریاست ہمیں help ڈیفارڈ نہیں کر سکتی تھی ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو ہم بھاگ آئے تو یہ دس لاکھ دس ملین لوگ جو ہیں نا ساڑھے نو کہتے ہیں مانکہ دس ملین اراؤنڈ ہیں جو میڈل ایسٹ یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا اور فاریسٹ کے ملکوں میں تو یہ ایک کروڑ لوگ تو بہت پہلے ڈفارڈ کر چکے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو تیس عرب ڈالر سال کا بیشتے ہیں تو ہم تو ڈیفارڈ ہیں آل لیڈی کلچرلی اور مطلب آل آسپیکٹ ایک ریلیجیس سے ہم انسیکیور ہیں وہاں کے مسلمان ہیں اور کچھ زیادہ بھرا گیا ہے تو ہر ہر بات اسے بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور باقی چیزیں تو ہم آلموسٹ ہی کر چکے ہیں کچھ نہیں بچایا ہمارا ہماری جانے کی ڈیر ہے ایک دو نسلوں کے بعد نام و نشان نہیں رہے گا اکثر لوگ ملتے ہیں میرا ایک ٹرائیور تھا وہ گیانا سے تھا وہ ٹرنڈی ڈارڈ گیانا جو یہ کریبین کنٹری رہے ہیں تو رشید نام تھا اس کا تو میرے ہیں ڈسٹریبیشن میں کام کرتا تھا بار کی تو میں نے ایک دن پوچھا کہ جمعہ فراڈی کا دن سی لوگ نے کہا میں نے کہا کوہ ٹرائی تک ہوں اور میں نے نے کی Oftentimes کہ میں نے کیا جا musician ٹرائی کہ میں نے گیانا جو آcallشып کوسیoj تک گیام ڈے کی لوگ жاتے ہیں تو میں نے کہا ڈیریے ائہی میں نے گیانا جو آپ کے لیے میں نے کہا أنأنان آپ کے لیے آئے therapy آئے، میں نے جو ٹاISS سکھ دیا۔ atyہ مدیکہ اور اندار لگین تو آپ کو دیا پوچھت رہا آئے ہیں میں نے صنוחuda بسکرہательноوں کے لیے اینلنے قی MAY استما پوچھتا ہے آپ نے ماننا تو ہے نہیں کہ آٹا ایک سو ساٹھ ایک سو ستتر روپے کلو بیچ رہے ہیں مگر نان بھائی سے کہہ رہے ہیں روٹی چالوی روپے کی بکے کی کمیشنل لاہور کہتا ہے کہ نیجناب روٹی کا ریٹ نہیں بڑے گا روٹی کا ریٹ بڑے ہوئے تین دن ہو چکے ہیں پہتیس روپے کی نان اتیس روپے کی روٹی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بڑھاؤں گا نہیں آفیشل ہی نہیں بڑھاؤں گا اور یہ جی آٹا تو ڈبل مقدار میں موجود ہے اور یہ پروپاگنڈا ہے اور دیس ان دیٹ ہے اور پنجاب کے حضوری اللہ نے سنایا کہ یہ ہر طرف کا کوٹہ بھی ڈبل کرتی ہے یہ خود سے جھوٹ بولتے ہیں ڈیلوجن کا شکار ہیں تو پھر مان لے نا کہ آپ اہل حکمرانی کے نہیں ہیں آپ مس مینج کر رہے ہیں آپ سے مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی تو آپ چھوڑ دیں آگے پڑ جائیں تاکہ شاید کوئی اچھا آ جائے اور بہت عصر سے ہی بتا رہا ہوں کہ قیام پاکستان نے ایک بات ثابت کر دی کہ ساؤت ایشیا کے جو مسلمان ہیں ان میں انتظام نہیں ہیں انہیں ڈیموکریسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا انہیں ایک آنمی شرعانی نہیں آتی انہیں مینجمنٹ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے آپ کسی کو لے آئی ہے اب اس آگڈار کو دیکھیں نا کہ جیسے وہ پہلے چالاکیاں دکھاتا تھا ڈالر مینج کرتا تھا اس کا انجام ہے یہ آج سب مانتے ہیں کہ کہ ساگڈار تم نے بڑا ظلم کیا کہ اب ایک دم جب جم کر کے یہ ساڑھے تین سو پہ ساوہ تین سو پہ جس دن بھی جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط آپ کو مانیں گے نا کہ ہر صورت میں آپ نے ماننا ہے اور یہ ساوہ تین سو تک تو جائے گا جائے گا within no time تو پھر ساری کہانی سن کر آئے گی کہ یہ کس بری طریقے سے یہ آدمینا کام ہوا ہے یہ وہی traditionally کام کر رہا تھا بارہ تیرہ دو ہزار تیرہ میں اس سے پہلے کہ جی ویور ملتے رہتے تھے ملتے رہتے تھے آگ ورڈ بینک آیا ہے ایف صاحب وہ نظر انداز کرتے تھے اب وہ اس ٹھک ہو گئے ہیں اپنے ایک جگہ پر آ کر جب پھر ہمارا حال یہ ہے کہ لالہ اسد وہ لالہ سراجالہک کو میں ستھ رہا تھا مولانا سراجالہک پھر مصوم شریف آدمی ہے ایک قابوں کی زندگی ہے یہ جو بہت عقیدت کے ساتھ جیتے ہیں نا مذاہب سے جڑے ہوئے لوگ کل کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایک اور موقع ملا تو آئے میں اسے جان چھڑوا دیں گے اور سودھی نظام ختم کر دیں گے سپر پاور بن جائیں گے رائٹ اوئے جسے کل میں نے بتایا تھا کہ امریکہ بعد میں یوں ڈیفالٹ نہیں کیا کہ جو ریزر بینک ہے وہ ڈالر سے جڑا ہوا ہے دنیا کا اور ڈالر یہ پیدا کرتے ہیں یہ چھاپتے ہیں تو ان کی بینکر یہ اگر ہو بھی جائے تو اندر سے پکڑیں نہیں سکتے آپ تو لالہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم سپر پاور بن جائیں گے قرضیں بند ہو جائیں گے میں سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے قرض پر پلنا ہے آپ نے بھیک مانگنی ہے آپ نے قرض لینا ہے تو لوٹانا بھی ہے اور آپ کہیں گے جی ہم تو بغیر سود کا قرض لیں گے اور دنیا آپ کے سامنے مجبور ہے یا تو آپ سپر پاور بن جائیں گے کہ نیا نظام اتعارف کرائیں گے تو سب کو پتا ہے کہ چورن کون سا بکتا ہے جبکہ لالہ کو یہ سوچ لیں چاہیے ہمارے مولانا سراجل سب کو کہ وہ جو ریاست مدینہ بنا رہا ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اگر ہماری حکومت آ بھی گئی تو ہم نے آئی ایم ایف کے پاس تو جانا جانا ہے ریاست مدینہ جب مجبور ہے تو جماعت اسلامی کیا کہوں کہ لوگ انہیں پسند بہت کرتے ہیں مگر ان کے نظام سے بہت ڈرتے ہیں ان کی حکومت کے تصور سے کام جاتے ہیں انہیں ووٹ نہیں دیتے کبھی بھی نائٹی پرسن کرپشن میں کہیں انوارڈنی ملیں گے آپ کو یہ لوگ پیسوں کی مگر مورل کرپشن جو ہے سب سے خوپناک ہوتی ہے اس کی ایکسپرینیشن آپ ان لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں گے تو آپ کو خود مل جائے گی یہاں موقع نہیں کہ مجھ سے بتاؤں تو بات یہ ہے کہ جس کا جتنا چورن بک رہا ہے وہ بیچ رہا ہے اور ٹکا کر بیچ رہا ہے وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ عاصم منیر گئے تو کھانے کعبہ کا دروازہ کھل گیا اب سنیا فیض حمیر بھی پہنچ گئے ان کے لیے بھی کھل گیا تو ضرور یہ کہ میں اس پر تفسرہ کروں بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ دنیا کا ہر نظام دنیا کا ہر مذہب اور یہ زندگی کا یہ پورا چکر بھی ہو جائے ہے طاقت پر کھڑا ہے طاقت لالچ اور خوف اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ اس میں سے آپ خود کیا نکالتے ہیں یہ طاقت ہی ہے نا جو آپ کے ملک میں یہاں تک پہنچا ہے اور اس کو اور ایکسپلین کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے اچھا پھر یہ جو ہم ڈیفالٹی ہے نا جب اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو غصہ چڑھتا ہے تو اور چیزیں بھی مجھ سے نکلنا شروع جاتی ہیں کہ آپ نے پی آئی اے کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ خاتے ان ٹریفک انٹرولر ہے کوئی پی آئی اے میں کرسٹین اسے ناجائر گاڑی پار کرنے کو کہہ رہے تو اس نے انکار کر دیا تو کہہ لے کہ میں تجھے توہین عدالت میں اندر کر دوں گا کروا دوں گا تجھے گولی مار دوں گا یہ کر دوں گا وہ کہہ رہی کہ تم لوگ یہ ہی کر سکتے ہو سوچا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ویڈیو وارل ہوا ویڈیو ہے میرے پاس مگر مجھے پتہ ایک سریعت نے دیکھ لیا تو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو ہم لوگ یہاں پر سہم بھی جاتے ہیں ہیران بھی ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگوں پر یہاں کے نظام پر پیار بھی آتا ہے ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں رکا کہ تم پہ ہم یہ الزام لگا دیں گے کہ تم مسلمان ہو ہمیں تو چرچ میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے سینی واغ میں بھی میں نے اس میں گرجہ میں بھی نماز پڑھی ہے میں نے شکھوں کے گردوارے نے بھی پڑھی ہے مندر میں نہیں پڑھی مگر مندر میں کھلے عام چلے جاتے ہیں ہر طرح ایک سوال کر لیتے ہیں اس کی ہیوسٹن میں میں پہلے خیر بتائیں بڑی خبر آخر میں یہ سنانا بہت ضروری ہے کہ جی کراچی سے پانچ چوئے ہو چوبیس افغان جو ان لیگت تھے وہ آریسٹھے کافی ایسے سے کراچی کی جیلو میں تھے انہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہے مگر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ گلف نیوز کی خبر ہے میرے خال میں کہ انہیں گاڑی میں ایک ویڈیو بھی لگایا گیا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں ان کو لے جا رہے ہیں مگر کنفرم اس میں لکھا نہیں گیا کہ وہ ڈیپورٹ ہو گئے اور کہتے ہیں افغان حکومت اس پر بڑی نارال ہوئی ہے پانچ سو پچیسی ہیں ٹوٹل ڈیپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں کم از کم کم از کم کوئی ایک ملین سے زیادہ اور میرے خیال میں دو ملین مجھے تو صحیح فگر بھی نہیں پتا اور پورے ملک میں کروڑ سے زیادہ لوگ یہ موجود ہیں اور ایٹی پرسن سے زیادہ یہ ان لیگل ہیں ان کے تو شناختی کارڈ بھی ہم نے بنا دیئے ہیں اور ان بہاریوں کے نہیں بنائے جنہوں نے ہمارے اس بطن کے لیے جان دی ہماری فوج کے بشانہ لڑے انہیں لائے بھی نہیں اور یہاں تک کہ بتاتے ہیں لوگ کہ جو آج بھی بہاری بہت سارے رہتے ہیں اور وہ بنگالی جو پاکستان بننے کے وقت سے پاکستان میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں انہیں شناختی کارڈ نہیں دیتے ہم مگر افغانیوں نے لے لیا اور عمران خان نے ایک موقع پہ میں نے خود سنا یہ کہا کہ اتنے طویل عرصے سے رہ رہے ہیں میرے خیال میں تو انہیں شناختی کارڈ دے دینا چاہیے اتنے تضادات کے ساتھ ریاستیں ہیں کہ چلتی تو پھر کیا بات تھی آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل گفت ہوگی اللہ حافظ کہ جی وانہ میں پانچ روز سے دھرنا ہو رہا ہے ان بھتہ خوروں کے تالبان یہ جو مذہب کے جنونی بضائے مذہب کی آر میں آئے نا ان کی بھتہ خوری کے خلاف ان کی کلنگ کے خلاف اور یہ لوگوں کو اٹھا کر جو اغوا لے جاتے ہیں اس کے خلاف اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کے پی کے حکومت سے اور فیڈل گورنمنٹ کے سیکیورٹی اداروں سے مطلب فوج سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرٹیکشن لوگ پیشے دنہ آپ نے سوات میں سنا تھا دیر مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کے پی کے میں لوگ نکل رہے ہیں پہلے ڈر کے چھپ گئے تھے نا اب نکل رہے ہیں اور خان صاحب نے ہوا کا رخ پلٹتے وہ دیکھ لیا ہے کل پہلی بار خان صاحب نے مضمت کی کہ کلنگ کی بھتہ خوری کی اور ان کی کاروائیوں کی جو تالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگ کر رہے ہیں حیران کن یہ ہے کہ افغان تالبان مکمل ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور انہیں حوصلہ ابضائی بھی کر رہے ہیں وہ روز بارڈر کراسٹ کر کے بھی آتے ہیں واپرز بھی جاتے ہیں اور پاکستانی فوج پاکستانی سیکیورٹی بارڈر پیٹرول انہیں رکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فین بھی کارٹ رہے ہیں افغانی اور فائرنگ بھی کر رہے ہیں ہمارے سپاہیوں کو مار بھی رہے ہیں مگر ہم صرف ابھی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو بویا تھا وہ بتدریف سامنے آ رہا ہے مگر اس میں ایک اہم بات ہے کہ تالبان کو یہ تو پتہ چل گیا یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ کے پی کے یا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو پہلے تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کے چھپ جائے کرتے تھے گھروں میں بند ہو جاتے تھے اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں باہر آ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور انہیں ہرانے کی انہیں شکست سے فاش دینے کے لیے ان بدایروں سے ان دھرنوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آدھی فتح ہمیں پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے اس کے پیچھے کسی کی بھی عزائم رہے ہوں کہ ان تالبان کے پیچھے کون ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ زمین کے ہی بیٹے تھے زمین کے ہی لوگ ہیں استعمال ہو رہے ہیں بیکے ہوئے ہیں جنون میں ہیں وحشت کا شکار ہیں مگر ہارنے جا رہے ہیں اور بری طریقے سے ہارنے جا رہے ہیں میرے لیے آپ کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے اگر پورے ملک میں اسی طریقے سے منظم ہو کر ہم اپنے حقوق کے لیے بھی باہر آتے رہے ہیں پر امن کہ اپنے کسی بھائی بیٹے دوست احباب آپ رشتہ دار محلے والے شہر والے کی دکان نہ جلائیں موٹر فیکل نہ جلائیں گاڑی نہ جلائیں اپنے آپ کو اپنے ملک کو اپنے معاشرے کو درست کرنے کا صدارنے کا آگے بڑھینے کا آخری راستہ یہ ہے ایک بڑی خبر آخر میں یہ سنانا بہت ضروری ہے کہ جی کراچی سے پانچ چوئے ہو چوبیس افغان جو ان لیگت تھے وہ اریسٹ تھے کافی ارسے سے کراچی کی جیلو میں تھے انہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہے مگر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ گلف نیوز کی خبر ہے میرے خیال میں کہ انہیں گاڑی میں ایک ویڈیو بھی لگایا گیا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں ان کو لے جا رہے ہیں مگر کنفرم اس میں لکھا نہیں گیا کہ وہ ڈیپورٹ ہو گئے اور کہتے ہیں افغان حکومت اس پر بڑی نارال ہوئی ہے پانچ سو پچیسی ہیں ٹوٹل ڈیپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں کم از کم کم از کم کوئی ایک ملین سے زیادہ اور میرے خیال میں دو ملین مجھے تو صحیح فگر بھی نہیں پتا اور پورے ملک میں کروڑ سے زیادہ لوگ یہ موجود ہیں اور ایٹی پرسن سے زیادہ یہ ان لیگل ہیں ان کے تو شناختی کارٹ بھی ہم نے بنا دیئے ہیں اور ان بہاریوں کے نہیں بنائے جنہوں نے ہمارے اس بطن کے لیے جان دی ہماری فوج کے بشانہ لڑے انہیں لائے بھی نہیں اور یہاں تک کہ بتاتے ہیں لوگ کے جو آج بھی بہاری بہت سارے رہتے ہیں اور وہ بنگالی جو پاکستان بننے کے وقت سے پاکستان میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں انہیں شناختی کارٹ نہیں دیتے ہم مگر افغانیوں نے لے لیا اور عمران خان نے ایک موقع پہ میں نے خود سنا یہ کہا کہ اتنے طویل عرصے سے رہ رہے ہیں میرے خیال میں تو انہیں شناختی کارٹ دے دینا چاہیے اتنے تعدادات کے ساتھ ریاستیں اگر چلتی تو پھر کیا بات تھی آج کے لئے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل گفت ہوگی اللہ حافظ